اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ناظرین اس آیت کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ غزوہ اہد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ ایک سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار گیا اور ڈر گیا وہ کیونکہ اس سال مکہ میں قہد سالی پڑی تھی اور وہاں پر لوگ بہت پریشان تھے اس نے اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے الزام دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کی اور ایک تدبیر بنائی کہ خفیہ طور پر ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا اس کو مدینہ بھیجا اور اسے یہ حکم دیا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دو کہ اس دفعہ قرائش نے بہت زبردست تیاری کر لی ہے اور ایک لشکر جرار لے کر کے تیار ہے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ رہے وہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ سارا عرب مل کر کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا ان کو ڈرانا تھا تاکہ وہ مقابلے کے لیے نہ آئے ہمت ہار جائے اور مقابلے کے لیے نہ آئے چنانچہ اس نے مدینہ جا کر یہ افواہ پھیلا دی اور خوب لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی اس کا پروپیگنڈا ہو گیا کہ ابو سفیان نے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے جبکہ حالت اس کے برعاکس تھی اس خبر نے مسلمانوں کے ایمانی جوش کو بڑھا دیا اور مسلمانوں کا ثبات اور ان کا جو حوصلہ تھا وہ اور مضبوط ہو گیا اور ان لوگوں نے یعنی جب یہ لوگ درا رہے تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا حسبون اللہ و نعم الوکیل یعنی صحابہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لئے یہ کافی ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث دیکھئے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکیل کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں وہی ہمارا سب سے اچھا کارساز ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرائش کے کفاروں کے مقابلے میں بھی یہی کہا تھا حضرت عبراہ اللہ وَنِعْمَ الْوکیل جس سے ان کا ایمان بڑھ گیا یعنی اس سے ایمان بڑھتا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یقیناً انسان کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھڑتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو صحابہ اکرام کو لے کر کے میدانِ بدر پہنچے اور یہاں سے ابو سفیان جو ہے دو ہزار لوگوں کو لے کر کے مکہ سے روانہ ہوا جنگ کرنے کے لیے لیکن جب تھوڑی مسافت تیہ کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب نہیں ہے چونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں آئندہ سال جو ہے آ کر کے لڑیں گے اور ساتھی تو چھاتے ہی تھے کہ کسی طرح جنگ سے ہم بچ جائے کیونکہ وہ لوگ در چکے تھے خوف کھا چکے تھے لہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ نہیں اب ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے اور وہ لوگ واپس لوڑ گئے اس کی کئی وجوہات جو ہے مورخین نے گنایا ہے کہ وہ لوگ کیوں واپس لوڑے اس سے قطع نظر یہ کہ مسلمان جب کبھی کسی مشکل میں پڑھتا ہے تو اس کا حوصلہ پست نہیں ہوتا اور مضبوط ہوتا ہے اس کا حوصلہ وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ضرور بھی ضرور میری مدد کرے گا لہذا میں اور آپ بھی مسلمان ہیں اور ہمارا بھی ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہمارے رہنما صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا ہاں ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے ہر معملے میں حضبون اللہ و نعم الوکیل کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ہمارا رب ہمارے لئے کافی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سور پھونکے جانے کے تعلق سے آئی حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہے کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول بین النفختین اربعون قول یا ابا حریرہ اربعون یوما قول اربعون سندا قول اربعون شہرا قول اربعون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دونوں سور ہوں گے پہلا سور پھوکنے کے بعد جس سے لوگ مر جائیں گے اور دوسرا سور پھوکے جانے کے بعد جب سب زندہ ہو جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا درمیانی فاصلہ چالیس ہے حضرت ابو حریرہ کے شاگردوں نے پوچھا اے ابو حریرہ چالیس دن مراد ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں پھر انہوں نے پوچھا چالیس سال اس پر بھی انہوں نے انکار کیا پھر انہوں نے پوچھا چالیس مہینے اس پر بھی انہوں نے انکار کیا اور آگے کہا ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ریڈ کی ہڈی کے اسی سے ساری مخلوقات کو دوبارہ بنایا جائے گا غالباً اس حدیث کے تعلق سے محدثین نے کہا ہے کہ غالباً حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چالیس کے عدد کی تعین کا علم نہیں تھا یعنی چالیس دن ہے چالیس سال ہے یا چالیس مہینہ ہے اس کے تعلق سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جو ہے وقت نہیں پتا تھا جو ہے اس کے عدد کا تعین نہیں تھا اللہ مائینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کے اس جملے میں انکار کرتا ہوں سے مراد یہ تھا کہ میں کوئی ایسی خبر نہیں دینا چاہتا جس کا مجھے علم نہیں لہذا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتا نہیں تھا کہ وہ چالیس سے مراد کیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ یقیناً ایک دن مرنا ہے اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جہاست انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں